بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج آٹھ اکتوبر ہے دن ہے جمعت المبارکہ آج کے پروگرام میں تین بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ چیئر کریں گے پہلی خبر یہ ہے کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر کے طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو میسج پہنچایا گیا ہے اور اس میسج میں وفاقی وزیر کا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ اگر حکومت کی طرف سے زیادتی کی گئی گڑھ بڑھ کی گئی تو میں کپتان کی حکومت کو گرا دوں گا یہ کیا معاملہ ہے کہ اس وفاقی وزیر کی طرف سے یہ دھمکی امیز پیغام حکومت گرانے کا عمران خان تک پہنچایا گیا ہے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری خبر میں ہم بات کریں گے جو سوشل میڈیا پر ایک کوہرام برپا ہے جس میں یہ تاثر دیا جارہا ہے کہ شاید کپتان اور کنٹرول ٹاور کے درمیان ٹھن گئی ہے اور اس دوران مسمک نواز کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے اس ایشو پر بھی آپ کے ساتھ آگے چل کے گفتگو کریں گے اور تیسری خبر میں ہم بات کریں گے کہ چیرمن نیپ جس ریٹائر جعبید اقبال کے مصطفی ہونے کا معاملہ کیا ہے لیکن آج کی ان تینوں خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک بریکنگ نیوز آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا خبر ناظرین یہ ہے کہ غزشتہ روز ایک درخواست وفاقی وزیر فواد چودری اور وزیر عاظم ران خان کے معاملے خصوصی شہباز گل کے خلاف ایف آئیے میں دائر کی گئی ایف آئیے کے سائبر کریم بینگ میں یہ درخواست دائر کی گئی دونوں کے خلاف یہ جو درخواست ایف آئیے میں دائر کی گئی یہ مسمک نواز کے جپان کے ایک رہنما ہے نور محمد آوان ان کے طرف سے دائر کی گئی ہے اگر نور محمد آوان کی بات کریں تو ماضی میں بھی 2017-18 میں یہ مسمک نواز کے رہنما منظر عام پر آئے تھے جب انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شیخ رشید کو پکڑ لیا تھا یا کہلیں دبوش لیا تھا اور دعویٰ یہ کیا تھا نور محمد آوان کی طرف سے کہ شیخ رشید نے ان سے کرزہ لیا تھا لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود وہ کرزہ شیخ رشید کی طرف سے انہیں واپس نہیں دیا گیا وہ کرزہ ادا نہیں کیا گیا اب یہ جو نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے کہ وفاقی وزراء کی طرف سے شہباز گل اور فواد چودری کی طرف سے جنید سفدر سے متعلق جو ٹویٹس کیا گئے تھے ان ٹویٹس کو بنیاد بنا کر یہ کمپلینٹ سائبر کرائم ونگ میں نور محمد آوان کی طرف سے دائر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ فواد چودری اور شہباز گل نے جالی ایک خبریں پھیلائیں جنید سفدر کے خلاف جس سے ان کی جو ساکھ ہے اسے نقصان پہنچا ہے اور فیک نیوز پھیلائی گئیں اور کاروائی کا مطالبہ جو ہے وہ ایف آئی اے سے کیا گیا ہے اس خبر کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ جو درخواست مسلم اکنواز کے جوان کے رہنما نور محمد آوان کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس کا فیٹ کیا ہوگا کیا ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ اتنا بااختیار ہے کہ نور محمد آوان کی اس درخواست پر کوئی کاروائی کر سکے تو اگر ہم اسلامباد آئی کورٹ میں جو اس قسم کے کیسز کی سماعت ہوتی رہی جس میں اسطور کا کیس بھی تھا اب سارالم کا مقدمہ بھی تھا آمیر میر اور عمران شفقت کا مقدمہ بھی تھا تو اس میں عدالت ایک ہی بات کہتی رہی کہ اگر کسی صحافی نے کسی شخص کی پگڑی اچھالی ہے کسی پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں تو ایف آئی اے جو ہے کسی تھرڈ پارٹی کی درخواست پر کس طرح سے کاروائی کر سکتا ہے چیپ جسس اثر من اللہ کا ہر مقدمے میں یہی کہنا تھا کہ جو نیچرل پرسن ہے یعنی اگر فوج کی تضحیق کی گئی ہے یا افسارالم کی طرف سے کسی ادارے کی تضحیق کی گئی ہے تو درخواست جو آنی چاہیے ایف آئی اے کے سائبر کرائیبنگ میں جو نیچرل پرسن ہے جو نیچرل ادارہ ہے ان کی طرف سے آنی چاہیے اور اثر من اللہ کا یہ کہنا تھا جیسے سے اثر من اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایسی درخواستیں جو غیر متعلقہ فریق کی طرف سے جو حق دعویٰ نہیں رکھتے اگر دائر کی جاتی ہے تو ایف آئی اے کے پاس ان درخواستوں پر کاروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں اور سائبر کرائیم جو قانون ہے جو پیکا کا بنایا گیا تھا اس کی منشہ بھی یہی ہے کہ جو نیچرل متاثرہ شخص ہے صرف وہی جو ہے وہ سائبر کرائیم ونگ سے رجوع کر سکتا ہے اب یہ جو معاملہ ہے جو فوان چودری اور شبازگل کے خلاف یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اگر یہ درخواست مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے بھی دائر کی گئی تب بھی ایف آئی اے کے پاس ایسا اختیار نہیں کہ مریم صفدر کی اس درخواست پر جو جنید صفدر پر پانچ آفشور کمپنیاں بنانے کا الزام لگایا گیا ہے ایف آئی اے مریم نواز کی درخواست پر بھی کاروائی کرنے کا مجاز نہیں ہاں اگر جنید صفدر ایسی کوئی درخواست آف آئی اے میں دائر کرتے ہیں تو اس پر اس درخواست کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اگر درخواست میں کوئی سبسٹانس ہو اس میں ایویڈنس ہو اس میں ثبوت ہو تو سائبر کرائم ونگ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ فوان چودری اور شبازگل کے خلاف کاروائی کرے لیکن بظاہر یہ جو درخواست نور محمد عوان کی طرف سے فوان چودری اور شبازگل کے خلاف دائر کی گئی ہے اس پر جو قانون کی منشاہ ہے جو پی کا قانون کا تقاضہ ہے اس کے مطابق تو یہ محض ایک سیاسی درخواست ہو سکتی ہے لیکن اس پر کاروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پہلے اشو کی طرف جو بتایا جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے کہ ایک وفاقی وزیر کی طرف سے وزیر آزم عمران خان صاحب کو ان کی حکومت گرانے کا میسج دے دیا گیا ہے تو یہ معاملہ کیا ہے ایک تو یہ سورس سے ہمیں خبر ملی جابتہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس وفاقی وزیر کے پاس گئے ہیں بلکہ نام بھی بتایا گیا کہ وہ وفاقی وزیر کوئی اور نہیں جن کا پینڈورا لیکس میں نام آیا ان کے خاندان کا نام آیا خسرو بختار جن کے بھائی کی آفشور کمپنی پینڈورا لیکس میں سامنے آئی ہے ان کی طرف سے غالباً ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ میسج جو ہے عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا ہے کہ اگر جو اعلان کیا گیا ہے کہ پینڈورا لیکس کے بعد جو ایک انسپیکشن سیل تحقیقات سیل قائم کیا گیا ہے اگر وہاں پر کچھ اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے کہ وفاقی وزیر کو بلائی جاتا ہے تو یہ میسج دیا گیا کہ وہ اپنے وہ بیس ارکان پارلیمان جو الیکشن سے پہلے ایک جنوبی محاذ بنا کر آئے تھے منظریام پر آئے تھے اور پھر الیکشن کے بعد وہ جو جنوبی پنجاب محاذ تھا وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں شامل ہو گیا تھا تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ میسج یہ دیا گیا کہ اگر کسی بھی فورم پر ہمارے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ کی گئی کوئی زیادتی کی گئی تو بھی سرکان جو وفاقی وزیر خسرو بختار کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئے تھے انہوں نے حکومت چھوڑنے کا اندیا دے دیا ہے کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے ظاہر اسی بات ہے کہ حکومت جو جو وفاقی حکومت ہے اس وقت سات آٹھ ووٹ کی برتری کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے اگر یہ جو گروپ ہے الگ ہو جاتا ہے تو وفاقی حکومت کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ پاکستان میں ایک کاروائی ہوئی جو ایک درخواست گزار احسن عابد کی طرف سے سپریم کورٹ پاکستان میں خسرو بختار اور ان کے بھائی حاشم جوان بخت کے خلاب جو درخواستیں دارگی گئی تھیں جس پر جیسے سمرتہ بندیال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت بھی کی تھی جس میں نیب کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو خسرو بختار کے خلاف اساسوں کا الزام لگایا گیا ہے اس پر نیب لاہور نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں انکواری مکمل کر لی ہے یہ بتایا گیا تھا اور اس انکواری کو تحقیقات میں کرنے سے متعلق آیا کہ کنورٹ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا اس کا فیصلہ جو آئندہ بورڈ کا اجلاس ہوگا نیب کا نیب ہیڈ پورٹر میں اس میں جو ہے اس معاملے پر فیصلہ کیا جائے گا تو یہ جو دوڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہیں ایک پنڈرولکس کی اور جو نیب نے سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے اس کے بعد یہ صورتحال بنی ہے اس درائے بتاتے ہیں کہ وفاقی وزیر پریشان ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کا آغاز نہ ہو تو اس کاروائی کو اسی تناظر میں روکنے کی جس طرح سے جہانگیر ترین گروپ سامنے آئے تھا جب ایف آئیے میں ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا گیا تھا شگر سکینڈل کے معاملے پر تو اسی طرح سے انہوں نے اپنے گروپ کو لے کے حکومت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے جہانگیر ترین کا جو ایف آئیے کا معاملہ تھا بعد ازاں ایف آئیے کے حکام اس کیسے میں پیش ہوئے عدالت میں پیش ہوئے اور سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ معاملہ ہمارے دارہ اختیار میں نہیں آتا اس معاملے پر اب فردر جو کاروائی ہے وہ ایف بی آر کی طرف سے کی جائے گی تو اسی قسم کا ریلیف لینے کے لیے سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ میسج جو ہے وفاقی وزیر خسرو بختار کی طرف سے وزیر آزم عمران خان صاحب تک پہنچا جا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوگا میرے خلاف کوئی حکومتی سطح پر کسی ادارے کی سطح پر کاروائی کی گئی تو میں اپنے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف یا حکومت سے الگ ہو جاؤں گا تو ایک بڑی خبر ہے اب آج آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف اپنی دوسری خبر کی طرف بلکہ جو چیئر میں نیب کے مصطفی ہونے کا معاملہ ہے مختصر سی خبر ہے وہ پہلے چیئر کر لیتے ہیں جیسے کہ ناظرین حکومت کی طرف سے نیب آرڈیننس کا اجرہ کر دیا گیا ہے آج تو وزارت قانون کی طرف سے نیب ترمیمی آرڈیننس دوہزار اکیس کا جو گزر نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا اور جس طریقے سے اس آرڈیننس کے بعد نیب کے جو پر ہیں وہ کٹ دیا گیا ہیں نیب کا زہر نکال دیا گیا ہے نیب کے دانت نکال دیا گیا ہیں کل میں نے سنا کہ صدیق جان اور عدی الوڑائش اور ان کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا ویلوگ کیا ہے جس میں کہا گیا کہ یہ آرڈیننس پاس ہونے کے بعد جو نیب ہیڈکوارٹر ہے جو ریڈ زون میں اتنی بڑی امارت بنائی گئی ہے وہاں پر کوئی ہمیں پناہگاہ بنا دینی چاہیے لنگر خانہ بنا دینا چاہیے کیونکہ یہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد نیب جو ہے وہ ایک بے بس ادارہ سا بن گیا ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تو اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے جو آج ایک دعویٰ کیا گیا پیش گوئی کی گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنے کی طرف سے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو چیرمن نیب ہیں جسے ریٹائر جعوید اقبال جنہیں اس آرڈیننس کے ذریعے کانٹینیو کرائے گیا ہے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے اور ان کی یہ پیش گوئی کسی حد تک درست بھی لگتی ہے کہ جس طریقے سے نیب کے جو زیادہ تر اختیارات ہیں وہ واپس لے لئے گئے ہیں نیب کو ایک ٹوثلس جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے ٹوثلس جو ہے بنا دیا گیا ہے اس کے بعد تو میرے خیال سے چیرمن نیب صاحب کا یہ بنتا تھا کہ وہ احتجاج کرتے کہ اتنا بڑا ادارہ جس کی ذمہ داری ہے جسے انصداد کرپشن کی پریمیر ایجنسی پاکستان کی کہا جاتا ہے جب اس کے اختیارات اس طریقے سے کرٹیل کر دی جائیں گے تو پھر مناسب نہیں لگتا کہ کوئی ادارے کا سربراہ بے بس بیٹھا رہے اور دیکھتا رہے کہ اسے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں تو اس پر پروٹیسٹ جو ہے وہ چیرمن نیب کی طرف سے آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا لیکن شاید اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں سعید گنی ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا پیشکوئی کی گئی کہ چیرمن نیب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے اہدے سے ریزائن کر جائیں گے اب آ جاتے ہیں ٹاپ سٹوری پر جو کہا جا رہا ہے کہ کپتان اور کنٹرول ٹاور کے مابین ٹھن گئی ہے اور اسی سلسلے میں اسی دوران جو گرین سکنل ہے وہ کنٹرول ٹاور کی طرف سے مسلمک نواز کو دے دیا گیا ہے یہ باتیں کیوں کی جاری ہیں اس کی ایک وجہ جو یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو پچھلی دنوں مریم نواز صاحبہ اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کر رہی تھی جس میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا جنرل فیض حمیر صاحب کو اور اس پوری تقریر میں ساکر نصار صاحب کا نام لیا گیا جنرل فیض صاحب کا نام لیا گیا لیکن نوٹ یہ کیا گیا کہ اس پوری اپنے سٹیٹمنٹ میں مریم نواز صاحبہ نے کہیں بھی جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا تو اس سے ایک تاثر تلیر یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید مسلم ایک نواز کی اندرون خانہ کوئی کنٹرول ٹاور کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل ہو گی ہے تو اس لیے اب جنرل باجوہ صاحب کی وجہ باقی لوگوں کے نام لیا جا رہے ہیں اگر ہم قضیشہ سال کی بات کریں جب پی ڈی ایم کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا آل پارٹیز کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلائے گئی تھی تو 20 ستمبر 2020 کو جو اسلامباد کے نیجی ہوتل میں اجلاس ہوا تھا اس میں جو نواز شریف نے تقریر کی تھی اس میں جنرل باجوہ صاحب کا نام بھی لیا تھا جنرل فیض صاحب کا بھی نام لیا تھا اور پھر گجران والا میں جو کتاب کیا گیا تھا اس میں بھی نواز شریف نے دونوں جو ریاستی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے نام جو ہے وہ لیے گئے تھے لیکن اب یہ جو ڈیولٹمنٹ سامنے آ رہی ہے مریم انواز کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور اب یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ملتان سے جو سکندر بوسن ہے جو پہلے بھی مسلمک نواز کا عصہ تھا لیکن بعد ازاں وہ مسلمک نواز کو چھوڑ گئے تھے اور پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ حاصل کرنے کی ان کی طرف سے کوشش کی گئی لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا لیکن ازاد حصیت میں انہوں نے الیکشن لڑا اور 37000 ووٹ حاصل کیے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو ڈیویلپمنٹ نظر آ رہی ہے بظاہر کے جو پہلے ایک پیچ پر ہونے کی صورتحال ہوتی تھی وہ بدل گئی ہے فوج اپنے آپ کو سیاست سے آہستہ آہستہ الگ کر رہی ہے پیچھے ہٹ رہی ہے تو یہ جو انڈیکیشن سامنے آ رہے ہیں اس پر یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ شاید مسلمک نواز کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے اور جو وفاقی بزراء کہتے ہیں کہ مسلمک نواز کی سیاست ختم ہو چکی ہے بند گلی میں داخل ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو الیکٹیبل ہیں جو جیتے ہیں ہر الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ لوگ کیوں جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمک نواز میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاری ہے کہ جو ایک ابھی دی جی آئی سائی کے عدے پر بڑی پوسٹنگ ہوئی ہے جنرل فیض صاحب کو پشاور کور کمانڈر لگا دیا گیا ہے اس میں اب یہ تاثر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ شاید کوئی اختلاق موجود ہے فوج کے درمیان وزیراعظم عمران خان کے درمیان وزیراعظم عمران خان بتایا جارہا ہے کہ شاید جنرل فیض صاحب کو کانٹینیو کرانا چاہتے تھے یا کسی اور فوجی افسر کو لانا چاہتے تھے لیکن جو نام دیا گیا وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو پسند نہیں آیا لیکن جو اصل خبر ہے جو حقیقت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نام طے کر لیا گیا ہے جنرل فیض صاحب جو ہے وہ پشابر میں کور کمانڈر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے اور جو ندیم انجم صاحب کو ڈی جی آئی سے لگایا گیا ہے وہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے اس فیصلے سے نہ کپتان پیچھے ہٹ ہٹ رہے ہیں اور نہ ہی فوج پیچھے ہٹنے والی ہے حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن جو ایک ہوتی ہے کہ چارج کی جو ہینڈنگ ہینڈنگ آور ہوتی ہے ہینڈنگ آور جو بھی لفظ ہے انگلیش میری آپ کو پتا ہے کہ پوری سوری ہے اس لیے زیادہ میں لفظ استعمال نہیں کرتا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 اکتوبر کے بعد جو ہے یہ سارا پروسس ہوگا تو اس دوران یہ ایک خام خام میں بلا وجہ کا تاثر کر کے ایک تاثر دیا گیا کہ شاید کوئی پیج ون کے اوپر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو ایسی صورتحال نہیں فیصلہ ہو گیا ہے نہ عمران خان کے حوالے سے ذرا بتاتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ تبدیل کرانا چاہتے ہیں نہ ہی فوج کی طرف سے اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے گا ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی گئے کچھ ٹویٹس بھی آج کیے گئے لیکن اس کے بعد ایک آر ٹویٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ شو پسند آیا ہوگا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری درخواست ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا جب بٹن ہے اسے بھی پریس کر